چانی سار کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فیزا جس کو پتا چل گیا ہے کہ سب کچھ اس کے میاں کا کرا دارا تھا اور اسی نے دعا کی زندگی تباہ کی تھی اور بجائش اور مندہ ہونے کے اس کو جو ہے سب کو چانتے پوچھتے بھی خام خواہ جو ہے ہر وقت جو ہے بدنام کرتا رہتا تھا اور اس کی بہن کو بھی اس صدمے سے فیزا جو کہ پریکنٹ بھی ہے وہ سینی پائی گی اور جو ہے ہم سیکنڈ آس لاکھ اپسوڈ میں دیکھیں گے کہ فیزا کی ڈیتھ ہو جائے گی اور گھر والے سارے جو ہے بہت زیادہ روئیں گے اور پرشان ہوں گے اور دواب نے آپ کو قصور بار خیرے گی کہ اس کی وجہ سے یہ سب کو وہ اتنی بڑی گلتی نہ کرتی تو شاید اس کی بہن جو ہے زندہ ہوتی تو آنے والی قسط جو ہے بہت زیادہ خاص ہے جیسے بہائنڈ اس ان پیکس آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فیزا کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ڈیتھ بارڈی پڑی بھی ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ دوا اور اس کی گھار والے جو ہے رو رہے ہیں اور اس کا جنازہ جا رہا ہے تو بڑا زبردست ڈراما ہوگا سب سے پہلے تو جس طرح کی ٹیزر دکھایا گا بقاعدہ کہ فیزا اور اس کی گھار والے جا کے شور کریں گے سرفراس سے کہیں گے کہ تم جو ہے اس طریقے سے جو ہے تم نے دونوں بیٹیوں کو بدنام کیا ہے میری فیزا بھی اسے ٹانٹے گی اور اس کو تھپڑ لگائی کہ سرفراس کے موپے سرفراس کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ دونوں بینے جھوٹ بول رہی ہیں اور یہ دونوں بینے ہی جو ہے اچھی کریکٹر کی نہیں ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو جو ہے دعا پھنس آ چکی ہے اس طریقے سے باتیں کریں گے اسی دوران نوشیرون آ جائے گا انہیں شیرون جو ہے غصے میں ایک دم سے گھن نکال لے گا اب بعد میں نوشیرون دعا سے کہے گا کہ تم کیا چاہتی ہو تمہارا کس طریقے سے بدلہ لیا جائے تو نوشیرون سے کہیے کہ دعا کچھ ایسا کریں کہ وہ تڑک تڑک کے مار جائیں آئندہ آنے والی قصتوں میں دیکھیں گی کہ شمالہ کسی بہانے سے بیٹی کی بیماری کے بہانے سے آئے گی اور شہر میں رہنا شروع کر دی وہاں آ کے وہ پھر سے دعا کو مانی کوشش کرے گی اور ساتھ اس کے سرفراس بھی شامل ہوگا اور پھر آخری